تو دیپی کا پدکون نے اینچری لی بہت ہی دھاسو اسٹائل میں وہ نظر آئیں ایک ریٹ ساری میں ان کے ہسپینٹ جو جانے چاہتے ہیں اپنے ادرنگے فیشن کے لیے رنبیر کپور وہ نظر آئے کافی دیسینٹ اس پار لیکن دیپی کا کو کوئی سمجھائے کہ یار جتی پریٹی اور بیوٹیفل وہ اس ریٹ ساری میں لگ رہی تھیں اور چاہت میرا حساب ہے جتنے بھی گیسٹ ہنگلی اس پارٹی میں نجھا ہے اس میں مجھے دیپی کا ون آف تا پیسٹ لوکنگ سٹار دیکھی اتنی پیاری وہ بھگوہ بکنی پہن کر نہیں دیکھی تو دیپی کا جی آپ کا جو لکھ ہے اس پر انڈین سٹائل جتنا سوٹ کرتا ہے اتنی بھگوہ بکنی نہیں تو اچھا ہوگا کہ آپ یہ سب کپڑے پہن کے کنٹروور سی کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اسی طرح کے پیارے پیارے انڈین لوک بنا دی رہیے کیونکہ درشکو نے آپ کو رام لیلا ہو یا پدماوت ہو سبھی موویز میں اپنا بھرپور پیار دیا تو اب نجھر آئی ہماری پیاری کیٹرینہ کیاف جو لگیں ایک دم بیوٹیفول ایک انگلیش برائیڈ کی طرح انہوں نے پینا تھا وائٹ کلر کا ڈریس جو ان کے کرسٹین لوک کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہا تھا کیٹرینہ نے دکھا دیا کہ شیلہ کی جوانی ابھی بھی کم نہیں ہوئی ہے اور وہ آج بھی کسی کے طرف اگر آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے دن کو جیت پانے کی قابلیت رکھتی ہیں کیٹرینہ اپنے اس وائٹ ڈریس اور بہت ہی سیمپل میکپ لک میں بہت ہی پیاری لگی لیکن ان کے ساتھ جو سب سے بڑی کمی رہی وہ رہی ان کے پتے وک کی کاشل کی کیونکہ وک کیٹ کی جوڑی ایک دوسرے کے منا ادھوری ہے اور ہم ہمیشہ سے اس جوڑی کو ایک ساتھ ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں اور 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 میرا دوستو اگلا جو کپل آیا وہ تھا ایک بہنوں کا کپل یعنی کی ٹو کیٹس تو وہ تھی جانوی اور خوشی کپور تو دونوں ہی نظر آئیں بہت ہی سندر انڈین آؤٹفٹس میں جو لہنگے تھی اور مجھے تو اس میں خوشی کا لہنگا جادہ پیارا لگا آپ کو کونسا اچھا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا خوشی اور جانوی جن کے بیچ ہمیشہ ہی بہت ہی پیار نظر آتا ہے یہاں بھی دونوں نے میڈیا والوں کو ایک ساتھ آنسوس کے کافی اچھے اچھے بوس دیئے اور دونوں نے اپنے لک سے اپنے فینس کا اور میڈیا والوں کو دیو جیت لیا آپ کو ان دونوں میں سے کیا اچھا لگایا ان تینوں کپل جو میں نے آپ کو دکھا ہے ان میں سے آپ کو کونسا سیلیبریٹی کا لک اچھا لگا وہ مجھے جرور بتائیے گا لیکن دوستو ایک بات تو کلیے رہے کہ آج کل سمپل انڈین لک ہی فیشن میں ہے